بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر ارفان آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بے لاغ اور اس وقت میں موجود ہوں کوئٹا میں اور اس وقت ہم گورنر ہاؤس میں موجود ہیں بلوچستان کا گورنر ہاؤس انیس سو ستر میں یکم جولائی انیس سو ستر کو یہ اسٹیبلش کیا گیا اور یہ پریزیڈنٹ یا یا خان کے دور میں بسکلی بلوچستان میں جو پہلا گورنر تھے وہ اپائنٹ ہوئے انیس سو ستر میں اور اس کے بعد سے لے کے اب تک بلوچستان کی جتنی بھی بڑی شخصیات ہیں وہ اس صوبے میں گورنر رہ چکی ہیں نواب اکبر بکٹی رہ چکے ہیں اسی طریقے سے ظلفکار مکسی اور دیگر جو اہم قبائلی شخصیات یہاں کا صوبے میں وفاق کی نمائندگی کر چکے ہیں بطور گورنر آج ہم ہم ہمارے ساتھ موجودہ گورنر اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور گورنر یقینی طور پر وفاق کا ایک ریپریزنٹریٹیو ہوتا ہے صوبے میں تو سر کیا سٹارٹ اس سے لیں گے کہ بلوچستان میں کیونکہ ایک ایڈوکیشن سیکٹر ہے ہیلتھ سیکٹر ہے یا باقی مختلف سیکٹرز ہیں عموماً ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ جی ڈپرائیوڈ ہے یا وفاق نے توجہ نہیں دی یا کوئی چیز تو ایڈوکیشن کے شعبے سے میں چاہوں گا کہ اگر آپ آغاز کریں کہ کیا تعلیم کے شعبے میں آپ کے دور میں کیا بہتری ہوئی ہے کیا فیوچر میں کیا امید نظر آ رہی ہے جہاں تک ڈپرویشن کی بات ہے یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس میں کوئی دو باتیں ہیں انہیں کہ ڈپرائیوڈ رہا ہے بالکل ہمارا صوبہ شروع اسے ہی ڈپرائیوڈ رہا ہے اور انیس سو سنتالی سے لے کر یہ صوبہ جو ہے نا وفاق کے اسے مختلف اداروں کے ذریعے چلا رہا ہے اور جیسے آپ نے ہمیں بتایا کہ انیس سو ستر میں جب یہ پروینس بنا تھا تو فرسٹ گورنر ہمارا آیا تھا اس سے پہلے تو ای جی جی ٹو ای جنٹ ٹو گورنر جنرل ہوتے تھے اور وہ وفاق سے آتے تھے موسٹی وہی صوبے کو چلاتے تھے اور جہاں تک اس زمانے میں تعلیم کی بات ہے تو واقعی تعلیم میں کافی ہمارے لوگ ڈپرائیوڈ رہے ہیں اور پیچھے رہے ہیں اور ہماری جو میں سمجھتا ہوں جو ہماری جو بیکورنس وہ ہے جو صوبہ انڈر ڈیولپٹ رہے وہ تعلیم کی ڈپریویشن کی وجہ سے رہے لیکن آج کل جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں حالات بدل گئے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی میں جیسے آپ بیٹھے تھے ادھر لاغر سے اور سٹوڈنٹ سے اور ان سے بلاتا ہے جی بڑے مشاہ اللہ برائٹ فیوچر نظر آیا تو اس لیول سے اب میں جو گورنٹ جب سے بنا ہوں تو ہمارے پاس پروینشل ایڈوکیشن کا ہمارا اس میں کوئی وہ نہیں ہے حالانکہ میں پرسنلی سمجھتا ہوں ذاتی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بہتری آنی چاہیے اور پروینشل گورنمنٹ بھی تھوڑی سی وہ بہتری کر رہی ہے لیکن جو میں وہ پیس دیکھ رہا ہوں وہ بہت کم سلو ہے اس میں لیکن جہاں تک جو ہماری ہائر ایڈوکیشن کی بات وہ ہوئی ہے اور جب سے یہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن پہلے یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کے ساتھ ہوتی تھی اور اب ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے پاس ہے ٹھیک تو اس میں بہت بڑی بہتری آئی ہے ٹھیک جس میں وفاق آپ کے ساتھ کوپریشن کر رہے ہیں کن کن سیکٹر میں سر کو تھوڑا سا بریف کر رہے ہیں کہ کیا کوئی نئی یونیورسٹی وفاق کی طرف سے دیکھیں جی ہمیں ہماری سب سے پہلی یونیورسٹی بنی تھی بلوچستان یونیورسٹی وہ بھی غالباً انیس سو ستر میں بنی تھی ٹھیک اس کے بعد پھر ہمارا ایک میڈیکل کالیج بنا تھا آج ما شاءاللہ وہ بھی یونیورسٹی بن گئی ہے بلوچستان یونیورسٹی آف فیل سائنسز ٹھیک پھر دوسری ہماری جو وہ تھی انجینئرنگ کالیج کا جو وہ تھا ایک انجینئرنگ کالیج خوزار میں بنی لیکن وہ ما شاءاللہ آج ایک یونیورسٹی ہے اس کے علاوہ جو اور یونیورسٹی ہیں بنی ہیں اس میں بڑی مجھے لگتا ہے کہ اس میں بڑی بہتری گنجائش بھی ہے اور بہتری بھی ہے میں بتاؤں گا آپ کو تو ہماری وومن یونیورسٹی نہیں تھی وومن یونیورسٹی بھی ابھی آگئی اس میں ہمارے بارہ آزار سٹوڈنٹس ہیں بلوشتان یونیورسٹی ہے پھر اس کے بعد ہماری بیوٹمز ہے یونیورسٹی وہ آئی ہے لسویلہ میں مرین سائنسز کی اگرکلچر یونیورسٹی ہے وہ بنی ہے اور تربت میں ایک ہماری یونیورسٹی بنی ہے لورلائی میں بنی ہے اور ابھی اور بھی برانچز بھی ان کے جگہ جگہ اور ڈسٹرکس میں برانچز بھی بنی ہے تو اس لحاظ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بہتری آئی ہے اور یہ آئیر ایڈوکیشن کمیشن کی اس سے مہربانیوں سے اور ان کی کاوشوں سے یہ انیورسٹی ہے بنی ہے ٹھیک تو ایچی سی سر کوئی آئی ایڈوکیشن کی مد میں کوئی گرانٹس صوبے کو دے رہی ہے یا ڈائریکٹ انیورسٹیز کو دے رہی ہے یا سکالیشپس دے رہی ہے اس پہ روشنی ڈالے گا کہ کتنے یہاں سے کوئی سٹوڈنٹس کو دوسرے صوبوں میں بلایا جا رہا ہے اس طرح کا کوئی پراجیکٹ چل رہا ہو آپ کا جو ہماری اپنی انیورسٹیز ہیں ان کا تو ایک سپیشل گرانٹ ہے صوبے کی طرف سے بھی ملتا ہے زیادہ تر جو فنڈنگ ہوتی ہے ہمیں ایچ سی سی آئی ایڈوکیشن کمیشن سے ملتی ہے لیکن یہ دو سال سے جب یہ گورنمنٹ آئی ہے تو یہ اکنامیکل کرنچ اور جو کرائیسز اکنامیکل کرائیسز آئی ہیں جو گرانٹ ہمیں ملا تھا وہ اس میں تھوڑی سی انہوں نے کٹ لگائی ہے وہ بھی اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ مطلب اکنامیکل کرائیسز ہیں اور یہ صرف بلوچستان کی انیورسٹیز میں نہیں لگائیں یہ ہالو اور پاکستان اسے لگائے تھوڑا سا اسے متاثر ہوئے ہیں تمام سیکٹرز نہیں بلکہ کوئی تھوڑا تھوڑا کٹ آیا ہوئے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے اب اس میں میں نہیں جانا چاہتا ہوں وہ فیڈل گورنمنٹ نے کافی ایکسپلین کی ہیں کہ بھائی کیا وجہ ہے کیا نہیں ہے اور جو انہوں نے ایکسپلینیشنز دی ہیں وہ ریزنیبل بھی ہیں اور مطلب وہ کہتے ہیں کہ it appears to a prudent mind sound to a prudent mind تو وہ مطلب اس کا اس کی سمجھ آتی ہے لیکن ما شاء اللہ ہماری جو ابھی انیورسٹیز ہیں وہ مطلب جو کار کردگی انیورسٹیز کی اور جو میں نے خود دیکھا ہے اور انیورسٹیز جا کے دیکھئے تو میں مطلب مطلب یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں ان سے مطمئن ہوں ہنڈرڈ پرسنٹ تو نہیں لیکن میں اتنا مطمئن ہوں کہ ابھی ہماری جو بلشتان کی انیورسٹیز ہیں وہ ابھی ایک اس لیول پہ آگئی ہیں جیسے وہ ابھی ٹیک آف پوزیشن پہ ہم جا رہے ہیں مطلب بہتری کے آثار ہیں بہتر ہو رہا کیونکہ ایک دور میں تو بالکل ایسا impression تھا کہ education کا نظامی کوئی نہیں ہے لیکن اب جیسے on ground چیزیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ واقعی ایک change کی طرف چیزیں جا رہی ہیں change کی طرف جا رہی ہیں اور بہتری آئی ہے اور بہتری کی طرف ابھی ہم جا رہے ہیں اور جو ہماری ہری انیورسٹی میں آپ جائیں تو پہلے تو ایسے تھا کہ بلشتان انیورسٹی میں جو ہماری پہلی انیورسٹی تھی کہ جی backward صوبہ ہے ہمارے لوگ باہر نہیں جا سکتے ہیں بغیر پی ایس ڈیز کو بھی وہ professor بنا دیتے تھے assistant professor associate professor آج کل جو ہماری basic appointment ہے اور چونکہ ہم ایچ اسی کے پابند ہیں ان کے regulations rules regulations کے تو آج کل جو basic ہم appointment کرتے ہیں lecturers کی ہر department میں یا تو MSO equivalent to MPhil چھیک یا اگر MS نہیں ہے تو MPhil کی degree اس کے بغیر ہم رکھ نہیں سکتے ہیں چھیک تو یہ ایک بہت بڑی بہتری ہے quality education کے لیے بڑا step ہے ذہرہ جب ایک well qualified بندہ آئے گا تو وہ خود بخود وہاں اس کا overall اثر پڑے گا سر بنگا representative of of federation اس سے head کے education کے علاوہ جو باقی sectors ہیں آپ کیا دیکھ رہے ہیں وفاقی government کیا کر رہی ہے کیا کرنے کی ضرورت ہے اس پہ تھوڑا سا دیکھیں جی ہماری screen کے ذریعے وفاقی government کو بھی پیغام دیں اور اگر کچھ اچھا ہو رہا ہے تو اس پہ بھی بات کریں دیکھیں جی میرے خیال میں مطلب کسی بھی ملک یا صوبے کی ترقی کے لیے کچھ چیزوں کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے دیکھیں اگر ہمارا communication اچھا ہوگا ہماری roads اچھی ہوں گی تو ایک وہ مطلب آپ کسی علاقے میں روڈ بنا دیں وہ بزا دے خود ایک ترقی کی وہ ہے راہ پہ چلتی ہے تو روڈ سائٹ پہ پھر جو لوگ آبادیاں ہیں وہ ہے وہ کوئی مطلب آکے وہ شہر بچ جاتے ہیں کافی چیزیں ہو جاتی ہے لوگوں کو روزگار ملتا ہے تو بلوچستان جو پیچھے رہا ہے اس کے روڈز کے اس میں کہ ہمارے پاس ابھی تک پورے بلوچستان میں ڈوال کیریش روڈ روڈ نہیں ہے اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے تو ہمیں سپیشلی یہ سر آپ کی جو آر سی ڈیش آ رہا ہے کہ کوئٹہ کراچی اس پہ تو سر آئے دن ہمیں نیوز مل رہی ہوتی ہے کہ ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں اور جو میں نے اس پہ خود بھی میٹنگز بھی بلائی ہیں موٹروے آہ نیشنل آئی وے کو بلائی ہے موٹروے آتھارٹیز کو بلائی ہے پروینشل آتھارٹیز کو بلائی ہے بھائی جب تک یہ روڈ ڈیول کیریش نہیں بنتے ہیں تو یہ ایکسیڈنٹس کیسے منیمائز کریں اس پہ ہم کام کر رہے ہیں ٹھیک اور فائدل گورنمنٹ کچھ اس میں کاپریٹ کر رہی ہے یا کوئی نیشنل آئی وے آتھارٹی ہے اور فائدل گورنمنٹ نے پچھلی دنوں لاسٹ یر عمران خان صاحب آئے تھے ہمارے پرائم منسٹر صاحب تو انہوں نے جوب کوئٹہ جوب روڈ کا وہ بنیاد رکھا تھا کہ بھائی ہم جو سی پیک ایسا ہوگا اس کو ڈیول کیریش روڈ بنائیں گے اب کوئٹہ خوزدار جو روڈ ہے کوئٹہ خوزدار کراچی جو روڈ ہے اس کا انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو ڈیول کیریش روڈ بنائیں گے تو انشاءاللہ جب یہ ڈیول کیریش روڈ بن جائیں گے تو اس سے مطلب بڑا فرق آئے گا صوبے پہ اور صوبے کی ترقی پہ بلکل اور جو قیمتی جانوں کا زیاب خصوصاً ہو رہا ہے وہ اس پہ میں نے خود بھی خود بھی نوٹس لیا تھا کوٹس نے بھی لیا ہے لیکن ہم نے ایک پریکٹیکل وہ کیا ہے کہ اس میں خامیاں کہاں ہیں وہ پتا چلا کہ جی مطلب آہ ڈرائیونگ لائسنس صحیح نہیں ایشو ہوتے ہیں کچھ موٹر ویکل آڈینس میں ہمیں آہ وہ لگانے پڑیں گے اور ہم نے ایک limit speed رکھنی ہے کہ بھائی اس speed سے کوئی limit زیادہ ہو نہ ہو اور کہاں پہ جو weak points ہیں جیدر روڈ کچھ روڈز کی وجہ سے بھی شاپ curves ہیں turning ہے تو اس کو ہم صحیح کرنے کی کوشش کریں گے تو اس پہ ہم لوگ کام کریں شاید عملہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہوتا روڈز پہ نو لیویز فورس تو کھڑی رہتی ہے بٹ جو شاید ہائیوے کا اپنا ایک عملہ ہونا چاہیے جیسے motorway پہ ہوتا ہے موٹر وے پہ جس طرح ہوتا ہے جیسے پجاہ لاہور اسلامباد motorway ہے باقی motorways میں نے ان پہ بھی سفار کی ہے جس طرح ان پہ وہ ایک ہے اور speed limit بھی ہے تو اس طرح organized نہیں ہے لیکن یہاں پہ بھی motorway بنائے ہیں لیکن اس کو جب ہم نے meetings بلائی ہیں ابھی next month اس کی ہے ابھی اسی مہینے میں دوسری meeting ہوگی پھر ہم اس پہ laws بنائیں گے اور legislation کر لیں گے provincial government کو بھی ہم کہیں گے تو یہ اگر ہم جب تک laws صحیح نہیں بنائیں گے legislation نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر motorway پولیس کی اور security اور ان سب کی ہمیں ضرورت پڑے گی ملکل میں power ہوگی تو پھر یہ صحیح معنوم ہے آپ اس کو organize کر سکتے ہیں میں federal government کو بھی لکھوں گا ایک دفعہ پھر کیونکہ ہم اس پر کام کر رہے ہیں ابھی اگر میں request کر دوں تو وہ it's just like in the air کہ بھئی آپ کیا چاہتے ہو تو وہ ہم نے legislation بھی کرنی ہے کہ بھئی motor vehicle ordinance کو بھی ہم نے وہ کرنا ہے speed limit بھی رکھنی ہے motorway police بھی رکھنی ہے اور motorway police وہ رکھنی ہے کہ جس کی rit بھی ہو جس کی rit بھی ہو کہ بھئی وہ کسی کو پکڑ کے چالان کرتے ہیں تو وہ جو گھاڑی چلا رہے ہیں جس نے غلطی کی ہے وہ جگڑا نہ کریں اور وہ اس کی بات مانیں اکثر ہمارے صوبے میں یہ بھی ہوا ہے کہ جب پولیس والے رکھتے ہیں تو لوگ اس کی پروان نہیں کرتے ہیں جی بالکل tribal structure ہے تھوڑا سا لوگوں میں اس حساب سے ہوتا ہے tribal structure بس ایسی انہوں نے بھی ہم نے بھی اس کا وہ نہیں کی ہے گورنمنٹ نے بھی اس طرف توجہ نہیں دی ہے بلکہ مجھے تو پولیس motorway police والوں نے بتایا کہ جس حساب سے روڈز پہ accidents ہو رہے ہیں اتنے اس میں ٹیررزم میں لوگ نہیں مارے گئے ہیں جتنے آئے دن exactly ایسا ہے سر کوئی ہفتہ ایسا نہیں گزرتا کہ کوچھ لٹنے کا واقعہ نہ ہو کوئی اور نہ ہو اس میں بڑی قیمتی جانوں کا زیادہ ہو رہا ہے آپ کی کتنے ماشاءاللہ پڑے لکھے لوگ talent آپ کا اس روڈ کے کنسے میں اپنے دوستوں رشداروں کو جانتا ہوں دور کے جو اسی روڈ accidents میں ان کے لوگ فوت ہو گئے ہیں تو مطلب ان کے بعد جب وہ لوگ فوت ہو گئے ہیں تو اس families پہ کیا گزری ہے اور تو چھوڑ دیں پھر ان کو کمانے والا اور economic جو ایفیکٹرز ہیں وہ بڑے یہ کیونکہ سر ایک وفاقی chapter ہے آپ اس کے اوپر اگر آپ concentrate کریں گے تو of course یہ بہتری کی طرف جائے گا آپ کی ماشاءاللہ پوشش تو کر رہا ہوں کہ ہم نے meeting تو بلائی ہوئی ہے اب اس کو ہم نے پائے تکمیل تک پہنچانا ہے legislation ساری recommendations کر کے کچھ federal government کو کچھ provincial government کو جب ہم دیں گے تو امید ہے کہ اس چیز کو ہم control کر دیں گے کیونکہ ہم ابھی اس لیے انتظار نہیں کر سکتے ہیں کہ جب تک dual carriage road بنے تو accidents ہوتے رہے اس سے پہلے ابھی ہم نے کوش کرنا ہے کہ بھئی اس جب تک dual carriage road بنے اس accidents کو ان چیزوں کو کیسے minimize کرنے بلکل یہ بڑی بہترین تجویز ہے سر اس سے ہٹ کے دگر کیا وفاقی ایسے projects ہیں جو آپ اپنے صوبے کی بہتری کے لیے لانا چاہتے ہیں یا آپ نے بات کی ہو وفاق سے اور وفاق کی جو دلچسپی ہے میں بیسکلی یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کتنی ہیں کیا آپ کو مصبت response ملتا ہے یا delay tactics ہوتی ہیں یہ ایک سوال ہو رہا ہے جو عموماً بلوچستان کے نوجوانوں کے ذہنوں میں بھی ہوتا ہے اور اسلامباد میں بیٹھے لوگ بھی اکثر روکات اس پہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیا وفاق سنجیدہ ہے چیزوں کو بہتر کرنا چاہتا ہے اس پہ آپ کیا ٹھیک ہے آپ کا اب دیکھیں نا پچھلے بیس سال میں تیس سال میں تو جو جتنے بلوچستان کے ساتھ وادی کی گئے یا پیسہ ملا تو میرا نہیں خیال کہ وہ پیسہ صحیح جگہوں پہ آکے لگا سوائے دو تین جگہ جو کہ میرانی ڈیم بنا سبغزی ڈیم بنا جرلل مشرف کے دور میں اور اس پہ کچھ فرچے ہوئے ہیں کوسٹل ہمارا کوسٹل آئی وے بن گیا تو یہ بیس سال میں مجھے اس طرح خاص قسم کی نظر نہیں آئی اب وہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا میں فنڈز ملے اگر فنڈز ملے تو وہ کہاں گئے یا کرپشن کی نظر ہو گئے یہ جو ہمارا خان صاحب جو ایک بات کرتے ہیں پرائیم منسٹر صاحب کہ میں مطلب اس کے ساتھ بلکل اس چیز پہ بلکل ایگری کرتا ہوں کہ مطلب ہم خاص کر پورے ملک کو اب کرپشن اور یہ ملک ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے ہیں بلکہ پھر میں اپنی صوبے تک اپنے آپ کو لیمیٹڈ کر کے میں یہ بات کہوں گا کہ بھئی ہم نے اس چیز کو بہت سختی سے وہ کرنا ہے میں خود بھی ہائی کورٹ کا جج رہا ہوں اور نیپ کیسز بھی میں نے کی ہیں تو اس وقت جب کچھ نیپ کیسز جو میرے پاس آئے تھے مشرف کے دور میں تو اس وقت جب میں یہ کیسز کرتا تھا تو آپ یقین کریں کہ وہ مطلب طبیعت اتنی خراب ہو جاتی تھی کہ آنسی خون کی آنسو آنے کہ بھئی ہمارے خون کی آنسو آنے کو آ جاتے تھے کہ بھئی یہ ہماری صوبے کو اس اس بے دردی سے لوگوں نے لوٹا ہے اور جو نیپ کیسز ہوئے ٹھیک تو اور میں خود جج رہا ہوں بائی انسٹنکٹ آئی بلیف میں میری اس چیز پہ میرا یقین ہے پختہ یقین ہے کہ crime any type of crime کوئی بھی crime ہو کہ وہ it should not go unpunished سر چاہے کوئی بھی crime مطلب اگر آپ ایک criminal کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس سے پھر وہ مسائل پیدا ہوتے ہیں مسائل پیدا ہو دیتے ہیں اب تو سر اس پہ ایک شاورٹ سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم continue کریں گے ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں گورنر بلوچستان جسٹس ریٹائیڈ امانولا یاسین جی صاحب committed ہیں بلوچستان کے لیے اچھا کرنا چاہتے ہیں ایک اپنا background بڑا clear ہے clean ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ بہتری آئے ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طرح وفاق اور صوبہ مل کے چیزوں کو بہتر کر سکتا ہے اور ابھی کچھ چیزیں مزید ہیں جو ہم گورنر صاحب سے بات کریں گے شاورٹ سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ ناظرین ہم موجود ہیں کوئٹا میں ہمارے ساتھ موجود ہیں گورنر بلوچستان جناب جسٹس ریٹائیڈ امانولا خان یاسین جی صاحب سر آپ نے ابھی بات کی ہم آپ سے جو development projects کے بارے میں پوچھ رہے تھے یہ ایک علمیہ ہے کہ پورے ملک میں ہر جگہ یہ ہوا ہے کہ جو funds آئیں utilize نہیں ہوئے ایک eruption کے نظر ہوئے اور اس کا impact ایک عام آدمی کی زندگی پہ پڑتا ہے آپ اب اس seat پہ موجود ہیں اور آپ وفاق کے ساتھ education کے علاوہ باقی کن کن sectors پہ بات کر رہے ہیں اور آپ کی اپنی کیا ایک ویئن ہے کہ کون کون سے sectors ہیں جن میں کام کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں جی کام کرنے کی تو ہر sector میں ضرورت ہے چاہے education ہے agriculture ہے mining ہے بلوچستان میں بہت بڑا potential ہے یہ ساری چیزوں پہ وہ ہم نے کام کرنا ہے ابھی پچھلی دنوں پرائم منسٹر سیکریٹ سے اور ایک پیڑل cabinet نے کہا کہ ہم بلوچستان کے لیے ایک package دے رہے ہیں تو میرے خیال میں میں جب یہ package آنے سے آ جائے یا اس وقت جب وہ دیں گے تو میں planning commission سے اور پرائم منسٹر سے اور ان سب سے جو بھی stakeholders ہیں ان سے مل کے ہم کہیں گے کہ جی یہ جو آپ لوگ کر رہے ہیں at least ہمیں بھی اس میں گورنر بلوچستان کو مجھے بھی اس میں شامل کر دیں as representative of the fact تاکہ میں تھوڑا سا دیکھ سکوں کہ بھائی واقعی یہ کام ہمارا صحیح ہو رہے یا مطلب اس میں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مجھے بھی اس میں involved کیا جائے تاکہ پھر میں federal government کو federation کو یہ report بیجتا رہوں کہ بھائی آپ کا جو project ہے وہ مطلب صحیح اس پہ کام ہو رہا ہے اس کی transparency کے اوپر نظر ہونی چاہیے یہ جو سب سے important factor ہے کہ کیا ایک اگر funds آ رہے ہیں package آ رہے ہیں تو وہ on ground کتنا implement ہو رہا ہے یہ بڑا آپ کا important point ہے sir sir. sir Gwadir اب ایک ظاہر ہے overall national آپ دیکھیں international بلکہ city بننے جا رہا ہے CPAC کی صورت میں port آپ کا بن چکا ہے coastal highway بن چکی ہے باقی چیزیں ہو چکی ہیں لیکن چند ایک چیزیں ہیں جو Gwadir میں بھی وفا کی کی related ہیں جیسے کہ dams ایک i think saward dam تھا یا میرانی ڈیم تھا کوئی ان کو connect کرنا تھا گwadir سے تو اس طرح کے کچھ منصوبوں پہ بھی دیکھیں ابھی تک تو میرانی ڈیم تو بنا ہوا ہے اور میرانی ڈیم آج کل مجھے پتہ چلا ہے کہ آج کل فل ہے وہ ہماری کافی اس کی needs کو fulfill کر رہے ہیں ہماری ضرورتوں کو پوری کر رہا ہے لیکن گwadir میں ہمیں پانی فیوچر میں جب ہم گwadir city بنائیں گے تو اس میں پانی کامیں بہت سخت ضرورت ہوگی پانی ضرورت تو وہ پورے بلوچستان میں لیکن گwadir city میں ہمیں بہت سخت اس کی ضرورت ہے کیونکہ ایک بڑا مسئلہ آ رہا ہے پچھلے کہیں سالوں سے آپ دیکھیں تو گwadir میں پانی کیونکہ ابھی تک ابھی بھی گwadir میں پانی کا مسئلہ ہے اور وہ ایک باؤزر مجھے پتہ چلا ہے کہ آٹھ آٹھ ہزار دس دس ہزار روپے میں ایک باؤزر ملتا ہے تو اس کے لیے ہم فیڈل گورنمنٹس نے بھی اور جب وہ ہم نیکسٹ ووکر لیں گے تو ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ ہم یہ ان سے ریکویسٹ کر لیں کہ وہاں پہ ڈیمز بنائیں اور میرانی ڈیم سے پانی لائیں وارٹر پی ایڈفکیشن پلانٹس لائیں دو قسم کے پانی لائیں تاکہ ایک تو ڈومیسٹک یوز کے لیے کپڑے دونے اور اس کے لیے باقی پینے کا پانی ہو یہ ساری چیزوں پہ ہمیں کنسٹریٹ کرنا پڑے گا کیونکہ سر ساور ڈیم کا کوئی پہلے آیا تھا میں ایک ریسٹ نظر سے گجری کہ اسے اگر لنک کرتے ہیں گوادر سے وہ ایک کوئی بڑا پراجیکٹ تھا اربون روپے کاؤز تھی لیکن اگر وہ فاقی گورنمنٹ ایک دفعہ کرے تو یہ آپ کا مسئلہ لائف ٹائم سیٹل ہو سکتا ہے کہ اس کو کنیکٹ کرنے کا کوئی ایشو ہے پائپ لائن بچھانی ہے یا جو بھی اس کا مطلب وہ کافی اس پہ کام کرنا پڑے گا لیکن اگر اس پہ اگر کام ہو جائے تو میں ہنڈرڈ پرسنٹ شور کے جی مطلب اگر ہنڈرڈ پرسنٹ اس پہ ہمارا پانی کا مسئلہ نہیں ہوگا تو کچھ حد تک کافی حد تک پانی کا مسئلہ ہوگا پھر آج کل نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں سمندر کا پانی ہم صاف کر سکتے ہیں سلی نیشن پلانٹس بن سکتے ہیں یہ چیزوں پہ ہمیں کنسٹریٹ کرنا پڑے گا سر سی پیک ایک بڑا آپ کا اس وقت جارہ گیم چینجر ہے افکورس جو پوٹنشل ہے سی پیک کا وہ ایسا ہے کہ وہ صوبے کو اب بالکل پورے ملک کو ایکانومی کو بوسٹ کرے گا گلگت سے لے کے ظاہرہ بلوچستان تک کراچی تک بٹ آپ کے صوبے کو بالخصوص بہت زیادہ اپ لفٹ کر سکتا ہے اس حوالے سے بلوچستان کی یوتھ میں کیا سوچ ہے وہ یہاں کی لیڈرشپ کیا سوچتی ہے کیا میکنزم ہے کوئی نوجوانوں کو سکل دی جا رہی ہے کہ کل جب یہ آپریشنل ہو جائے پورٹ آپریشنل ہو جائے باقی چیزیں چل پڑے تو آپ کی اپنی جو مین پاور ہے آپ کے اپنے جو نوجوانے وہ اس کا حصہ بن سکیں اس پہ کوئی کام کر رہی ہے دیکھیں میں ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب سے یہ سی پیک کا قصہ شروع ہوا ہے جب سے یہ بات چلی ہے تو یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ it's a game changer کہ ہمارے بلوچستان کے لوگوں کے لیے اور اس کے لیے ایک بڑا وہ ہو گا اور strategically یہ ایک بڑا important جگہ ہو گا یہاں سے transportation جائے گی اور ساری دنیا کے ساتھ ہماری trade ہوگی اور trade China کا اور یہ وہ جس کا ہمیں فائدہ بڑا ہوگا لیکن کچھ ہمارے لوگوں کا اس کی کافی reservations رہی ہیں خاص کر بلوچ بیلٹ میں بلوچ بھائیوں کے reservations رہی ہیں کہ جی یہ نہ ہو کہ ہمیں minority میں تبدیل کر لیں ابھی دو دن دو دن پہلے بھی مجھے ایک board of investment والے آئے تھے کہ ہم جی investment کرنا چاہتے ہیں وہ بلوچستان میں میرے خیال میں investment اگر ہم کرنا چاہتے ہیں industry لانا چاہتے ہیں گواردر پورٹ آنا چاہتا ہے اس کے parallel ہمیں ایک اور کام بھی شروع کرنا پڑے گا کہ ہماری youth کو at least جو skill labor ہے اس کی طرف ان کو training دے دیں کہ بھائی جو آپ industry لا رہے ہو جو لوگ لا رہے ہو تو کم از کم دوسرے صوبوں سے نہ آئے دیکھیں بلوچستان میں جو میرومیاں ہیں یا insurgencies آئیں وہ اسی وجہ سے آئیں کہ ہمارے لوگوں کو یہ ہمارے لوگ محروم تھے نوکریہ نہیں ملتی تھی یا ابھی بھی میں نے ایک skills کی کمی ایک بڑا مسئلہ رہا ہے سکلڈ کی کمی ہے اور یہ ہم کمی بہت آسانی سے پورا کر سکتے ہیں ہمیں skill ہمارے جو سکول ڈراپ آؤٹ بچے ہیں میٹرک پاس ہے یا میٹرک فیل ہے یا ایف ایسی کی ہے نہیں کی ہے youth ہمارے پاس ابھی بھی بہت بڑی تعداد میں ہے اگر ہم ان کو skill labor میں training دے دیں اور صحیح معنوں میں اس پہ ایک ایک pilot program بنا کے emergency basis پہ اگر ہم ان کو training دے دیں دو تین سال کی دو تین سال کے اندر اندر تو بلوچستان میں اتنی یہ skill labor کا اتنا potential ہے ابھی بھی کچھ وہ شروع میں کام ہو رہا ہے لیکن نہ ہونے کے برابر ہے جو جس سے ہونا تھا وہ ہو جائے اس کا اگر یہ ہم اپنے یوت کو آپ کہہ رہے ہیں کہ pace بڑھانا چاہیے اگر ابھی دو تعلیم کوئی technical institute ہیں تو وہ دس ہونے چاہیے ہیں بیس ہونے چاہیے تاکہ requirement پوری تو مجھے چائنیز نے بھی کہا تھا کہ ہم جی cooperation کیلئے تیار ہے جب industry آئے گی کیونکہ ہم اپنا چائنہ سے یہاں labor نہیں لاسکتے ہیں اور یہاں کی labor بڑی سستی ہوگی تو ایک اگر ہم اپنی یوت کو جو school dropouts ہیں school نہیں ہے education کے ساتھ بہت نہیں کر سکیں ان کو اگر government ایک initiative لے لے اور ایک plan کر کے ان کو training دے دیں یہ اگر industry نہیں بھی آئے گی تو یہ ایک commodity ہوگی exportable commodity یہی لوگ باہر جا کے ہمارے لوگ جا کے اپنے باہر کی ملکوں میں skill labor ہوگا ان کو وہ کام کریں گے بیٹیسنز بیجیں گے اور اگر یہ ہمارے صوبے میں آ جائے تو میرے خیال میں کسی حد تک ہمارے لوگوں کی محرومی ختم ہو جائے گی کہ بھائی دیکھیں نا جی اگر industry آئی ہے تو ہمارے لوگ لگ رہے ہیں اس میں وہ جو بلوچستان کی جو basic محرومی ہے وہ ختم ہو جائیں گی اور جب آپ بلوچستان کے لوگوں کو یہاں لگاؤ گے چاہے وہ گوادر کے ہوں چاہے مکران کے ہوں تربت کے ہوں چاہے پشین کے ہوں بوستان میں بن رہے اس علاقے کے ہوں دیکھیں جی ایک tribal system ہے اگر اس جب وہ ادھر کام کریں گے تو وہ اس کو protection بھی دیں گی باہر سے اگر آدمی آئے گا وہ کیا protection دے گا بہت بہت ہی logical point ہے اور بڑا important point ہے اگر یہ سمجھا جائے تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ساری problems کا حل ہے جب local unemployment کا خاتمہ ہو جائے گا تو چیزیں بیٹری کی طرف جائیں گی سر universities کی بیٹری کے لیے ایک میں چاہ رہا تھا کہ آپ بتائیں کہ ابھی کوئی program ہے کچھ ہو رہا ہے دیکھیں جی ہماری جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا نا کہ ہماری universities ابھی ما شاء اللہ ایک take off position پہ ہیں آپ ہماری beauty university جو شروع ہوئی تھی کوئی بارہ تیرہ سال پہلے تو باہتر students تھے ادھر چیزیں آج اس میں دس ہزار دس سے بارہ ہزار students ہیں اس وقت جب یہ students شروع ہوئے تھے تو اس میں lecturers become تھے ایک دو department تھے ایک وہ نہیں تھا آج ہماری beauty university میں ایک سو پچپن ایک سو ساٹھ تقریبا پی ایش ڈیز ہیں اور کچھ pipeline میں جو بار گئے ہیں اور ایچ سی کی یہ مربانی رہی ہے کہ ہمیشہ ہمیں scholarship دیتی رہی ہمارے students جو ہے نا وہ مختلف fields میں یہ نہیں کہ انہوں نے پاکستان سے پاکستان سے بھی ہیں لیکن ساری دنیا سے وہ کر کے آئے ہیں اور پی ایش ڈی کر کے آئے ہیں امریکہ سے انگلنڈ سے یورپ سے اور ہر field میں آئی ٹی میں بھی ہیں education میں بھی ہیں یہ ساری وہ ہیں اور میں ہمیشہ گورنمنٹ کو departments کو یہ کہتا رہا ہوں کہ بھئی خدا رہا جو آپ لوگ plans بناتے ہو آپ وہ بار سے consultant لے آتے ہو اتنا وہ نہیں ہے آپ جو بھی plan بناتے ہو آئی ٹی کا plan بناتے ہو اور education میں یہ وہ آپ ہماری university's کو اکیڈمیا کو ضرور اس کے ساتھ engage کرو dams بناتے ہو کسی چیز میں بھی ہمارے پاس civil engineering میں پی ایش ڈیز ہیں mechanical engineering میں آپ نام لے لیں ہمارے پاس یہ نہیں کہ صرف ادھر women university میں ہمارے پاس پی ایش ڈیز ہیں بلوچتان university میں ہے ابھی ہم نے چائنہ کے ساتھ پچھلے دنوں ایک agreement sign کیا تھا کہ ہم agriculture میں اور اس veterinary sciences میں ایک ان کو ہم نے دو ہزار اکڑ زمین university کی تھی ان کو دی دی انہوں نے کہا ہم اپنے ایکسپورٹس لائیں گے آپ کے ایکسپورٹس کو ٹرین کریں گے agriculture میں life stock میں اور وہ ہمیں پانچ پی ایش ڈیز سال کے free of cost چائنیز اپنے وہ دیں گے پانچ سال تک تو اگر یہ پروجیکٹ کامیاب ہو جاتا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ ہمیں پانچ سال میں مختلف department میں veterinary sciences میں sciences میں پچیس پی ایش ڈیز ملیں گی تو آپ اس وقت دیکھیں کہ ہماری university کہاں جا رہی ہے سر بلوچستان کی جو youth ہے ماشاءاللہ بہت ٹیلنٹیڈ ہے ہم نے games میں دیکھا ہے تو ان کا نام ہے karate میں آپ کی صوبے کی خاتون ہیں جو ساؤتھ ایشیا کی پہلی female ہے نرگس جس نے karate کم قابلہ جیتا باہر سے اور ایسے بہت سارے نوجوان ہیں لڑکے لڑکیاں ہیں دیگر شو بجات میں بہت ٹیلنٹیڈ ہیں ان کے لیے آپ وفاق کے ساتھ مل کے کوئی ایسا پروگرام تشکیل دے رہے ہیں ان کے حوالے سے کوئی planning ہے کہ کس طرح اس youth کو کہ جو already اپنی اپنی فیلڈ میں ایک نام بنا چکی ہے لیکن resources نہ ہونے کی وجہ سے باہر کے دورے نہیں کر سکتے کممیٹیشنز میں ایسا نہیں لے سکتے اس پہ کیا strategy ہے دیکھیں یہ ہماری ولوشستان کی ایک بہت بڑی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ہمارے پاس talented لوگ کی کمی نہیں ہے کہ ہم یہاں کے لوگ جی پڑھتے نہیں آئے یا یہ لوگ جو ان کو کچھ نہیں آتا ہمارے پاس talent ہے ہماری university کے بیوٹمز university کے کئی لڑکوں نے ابھی بھی مجھے ایک ملا کہ وہ international اس پہ level پہ انہوں نے gold medal جیتے ہیں university level پہ بھی انہوں نے جیتا ہے اور یہ کیا ہے بدقسمتی سے یہ پچھلے پہلے ایک زمانہ تھا sports کی کو کافی اہمیت مل رہی تھی بیچ میں یہ gap یہ stop آیا ہے اب پھر universities نے اس کو اٹھایا ہوئے اور انشاءاللہ یہ جو یہ کوویڈ 19 اور اس crisis ہم نکلتے ہیں تو میں فریڈل گورمنٹ کے ساتھ اس کو اٹھاؤں گا اور کہ ہمارے اور چائنیز نے بھی میں نے ڈونر سے بھی بات کی تھی انہوں نے کہا جی ہم آپ کے سٹوڈنٹس کو بلائیں گے آپ کو ڈونر کمپنیز کی طرف سے بھی ہم وہ کریں گے کریں گے بدقسمتی سے جب یہ کوویڈ آیا تو کوویڈ کی وجہ سے کافی چیزیں ہم اس کے لیے کام کر رہے ہیں ابھی ہمارا سپورٹس کمپلیکس بیوٹمز میں بنا ہوا ہے ہمیں اس کے لیے ایکوپمنٹ کی ضرورت ہے تھوڑا سا ایکوپمنٹ ہمیں مل جائے لیکن financial crunch کی وجہ سے ہم اس میں تھوڑا سا ڈیلے ہو گئے انٹرنیشنل لیول کم نے وہ بنایا اسی طرح بلوشتان انیورسٹی میں اب میں تربت انیورسٹی ہماری بڑی پرامیسنگ انیورسٹی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جب ادھر جاؤں تو ایک فاقی گورنمنٹ سے ایک سپورٹس کیلئے کلیدہ فنڈ لاؤں تاکہ ہم وہاں پہ سومنگ پول کلبز اور جم اور یہ ساری چیزیں بنا کے تاکہ ہماری سٹوڈنس وہاں سے بھی نکلیں اور انشاءاللہ جا کے باہر اگر مقام دیں گے تو ایم شور کہ جی وہ international level پہ کسی بھی جگہ پہ نو ڈاؤٹ کسی سے کم نہیں ہے سار آخری سوال صبح کے tourism کے promotion کے لیے وفاق کو کوئی تجویز دیں یادی ہوگی آپ نے کیونکہ آپ کے صبح کا tourism potential بہت ہے یہ جو کوسٹل لائن کی خوبصرتی یہ پیر غائب خوزدار کے علاقے مطبع ایسی جگہیں ہیں کہ جو دنیا کے لیے آئی اوپنر ہیں ایکسپلور کرنے کے قابل جگہیں اس پہ کوئی ورکاوٹ ہونا چاہیے جو میرا خیال ہے اور اگر پچھوڑا ہے تو اس پر اسے ڈالیں بلوچستان کو اللہ پاک نے پتہ نہیں کس اس طرح قدرتی وسائل سے مالا مال کیا اور ایسے اجلاقوں سے ہو کیا ہوا ہے کہ آپ گوادر سے لے کر جوب تک اور مساخیل سے لے کر ہب تک آپ جہاں بھی جائیں آپ کو بڑے خوبصورت ٹوریسٹ سپورٹس ملیں گے اور لوکل ٹوریسٹ ہے آپ ہمارے کوئیٹا میں اور کچھ نہیں ہے لوگ بولان ریور جاتے ہیں سردیوں میں اور ابھی سیزن شروع ہوگا آپ کسی دن سنڈے کو جائیں تو آپ کو دنیا نظر آئے گی کوئیٹا سے دور چودہ مل پر انہ ہے اسی طرح شابان ہے اسی طرح جب خوزدار کی طرف آپ جائیں گے بولان میں جائیں گے پیر غیب ہیں یہ دنیا میں بالکل ایک انوکی وہ ہیں صرف یہ چاہیے ہے کہ ہمیں ابھی ان کو ہمیں ڈیولپ کر دیں اور ہم اس کو سوشل میڈیا پہ ٹی وی پہ ان کو آہ ماؤنٹ کریں ہاں ماؤنٹ کریں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ جی بلوچستان میں ایسے وہ ہے اور اللہ کے فضل سے ابھی ہماری سیکیورٹی کا بھی مسئلہ اتنا وہ نہیں رہا ہے ہوتا ہے یکا دکا واقعات ہو گئے لیکن سیکیورٹی وہ بھی ہے اور ابھی جیسے میں نے کہا کہ آپ ہماری یوت کو ٹرین کر دیں اس میں سکل لیبر میں اور اس میں ٹریننگ دے دیں ان کو جابز دے دیں تو ایک زمانہ آئے گا کہ یہ یوت ہماری جو جو ہمارے ملک میں ہمارے صوبے میں ٹررزم کے خلاف اٹھے کرے گی تو یہ بھی آئے گا اور ٹورزم میں بڑا پوٹینشل ہے ایک چیز سے خان صاحب کی بات سے اتفاہ کرتا ہوں کہ جی یہ ٹورزم جو ہے نا ملتب ایک انکم جنریشن ایک انڈسٹری ہے میں نے خود باقی میں کافی ملکوں میں پھر آؤں میں میڈل ایسٹ فاریسٹ بھی گیا ہوں امریکہ بھی گیا ہوں انگلینڈ بھی گیا ہوں یورپ میں کافی ملک دیکھیں ان کی ملک چلتے ہیں ٹورزم پہ ہم نے ہمارے ہاں گورنمنٹ نے اگنور کیا وہ یہ ایک ماننے والی بات ہے ٹھیک ہے کہ آپ کی حکمت پرائم منسٹر عمران حان ٹورزم کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں بٹ آن گراؤنڈ کچھ ایسے انیشیٹیو لینے پڑیں گے جس سے پھر ٹوریسٹ اٹریکٹ ہو ٹوریسٹ آئے آپ کے پاس میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ آپ بولان ہمارے جو لوکل ٹوریسٹ ہیں یہاں سے بولان جاتے ہیں وہاں پہ ان کے لیے کوئی فیسلٹیز نہیں ہیں ایسا یہی کیمی ہے چشمہ پانی کا بہر ہے اس کے آگے ارد کر بیٹھ کر ہے فیملی کے ساتھ وہاں پہ بیٹھ کر کھانا کھایا یہ کیا اب ان کے لیے مطلب نہ باتروں کی فیسلٹیز ہیں وہ اپنے خرچے پہ اپنے اس پہ جاتے ہیں وہ کرتے ہیں اگر گورنمنٹ اس چیز کو ارگنائز کر دے وہاں پہ ریسٹورانٹس بنائیں ان کی لیے فیسلٹیز دے دیں تو بار سے نہیں ہمارے لوکل اتنا ٹوریسٹ ہوگا کہ جی بار کا تو پھر آئے گا آئے گا لوکل ٹوریسٹ اتنا ہے کہ اس سے ہمیں کافی بڑی انکم جنریشن ہوگی ہے سر گورنمنٹ کو ون لائنر کیا میسیج دیں کہ وفا کی گورنمنٹ کو ٹوریزم سیکٹر کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کا آخری میسیج میں کہتا ہوں کہ جی ٹوریزم سیکٹر میں بلوچستان پہ اگر کام کرنا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی امرجنسی بیسز پہ کر لیں ٹھیک تاکہ آپ یہاں پہ کوئی ایک بہت بڑا مختلف سیکٹرز میں مطلب کوئٹا میں صرف ایک جگہ نہیں مختلف بلوچستان کی مختلف علاقوں میں آپ کم از کم اتنا کر دیں کہ آپ ادھر آہ کیمپنگ آپ چھوٹے چھوٹے آٹس بنا دیں اور ریسٹورانٹس روٹلز بنا دیں اور پھر آپ انٹری فیس رکھیں آپ میں جدر بھی دنیا میں گیا ہوں ٹوریسٹ علاقوں میں جب ہم انٹر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ ٹکٹ لے لیں پھر باقی تو آپ کھانا پینے ہدھر کھائیں گے انٹری ٹکٹ ہوگی یہ چیزیں کر لیں تو میرے خیال میں پھر اس کا انکم اتنا ہوگا کہ ہمارے ملک کو مطلب یہ ایکانومی ہماری بہت جلدی اس پہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے گی جی بہت بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے گورنر بلوچستان جسٹس ریٹائر اماناللہ خان یاسین جی صاحب بڑی بہترین بات جو میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے انٹریو کا جو میں خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جسٹس صاحب کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ صوبے کے مسائل کیا ہیں انہیں اس کا ادراک ہے اور سب سے اچھی بات ہے کہ آل اس گوڈ والی پالیسی پہ نہیں چل رہے چیزوں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں انہوں نے مختلف سیکٹرز کو ایڈنٹفائی کیا ہوا ہے کہ کہاں کہاں فلاز ہیں اور وفا کی گورنمنٹ سے میں اس شو کے تواصل سے یہ ضرور ان پہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بلوچستان میں ہر طرح کا پوٹنشل ہے یہاں کے نیچرل ریسورسز ہیں یہاں کا کہ ویٹر ریسورسز ہیں یہاں کا ٹوریزم ہے یہاں کی یوت بڑی انرجیٹک ہے اس کو پالش کیا جا سکتا ہے انٹرنیشنل لیول پہ انہوں نے اپنی سلائیٹیوں کا لوا منوایا ہے وقت اس چیز کا ہے کہ گورنمنٹ اپنا پورا فوکس کرے اور ایک بات جو گورنر صاحب نے بھی کہی میں بھی اسے انڈوز کروں گا اور پرائیم نیسٹر عمران حان کا بھی سٹانس یہی ہے کہ جو بھی وفاقی منصوبے سبوں کو دیے جائیں وہاں ایک ٹرانسپرینسی کا الیومنٹ رکھا جائے اس پہ چیک انڈ بیلنس رکھا جائے تاکہ وہ پبلک کو ڈیلیور کریں اور اس کا ایک عام آدمی کی زندگی پہ اثر پڑ سکے امید آپ کو ہمارا شو پسند آیا ہوگا اپنی محضبان ڈاکٹر رفان کو اجازت دیجئے آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان پائند آباد